اہم خبر سے آپ کو آقا کریں کہ آرمی چیف کا گورمنٹ کالج جنورسٹی لاہور کا دورہ اور ایسے میں آئی ایس پی آر کا یہ بتانا ہے کہ آرمی چیف نے کالج کے مختلف ڈپارٹمنٹ کا دورہ کیا ہے اور زمانہ طالب علمی کی یاد بھی یہاں تازہ کی ہے آئی ایس پی آر نے ایسا بتایا ہے محمد عمران سے مزید جانے تھے عمران کہیے گا آئی ایس پی آر کا سلسلہ میں کیا بتانا ہے آرمی چیف جنرل ریلی چیف نے اپنے دورے کے دوران جو گورمنٹ کالج یونیورسٹی ہے اس کی فیکلیٹی کو اور اس کی منیجمنٹ کو زبردست خراج تحسین پیش کیا آرمی چیف کا کہنا تھا کہ گورمنٹ کالج یونیورسٹی نے ہر دور میں بہترین دانشور آرٹسٹ سائنس دان اور دانشور سکولرز جو ہیں وہ پیدا کیے ہیں جن کو پوری دنیا کے اندر جن کی شہرت رہی ہے اور انہوں نے اپنے شعبے کے اندر بہترین کام کیا آرمی چیف نے نوجوانوں سے جو سٹوڈنٹس ہیں ان سے خطاب کے دوران یہ کہا کہ تین چیزوں کے اوپر آج کی نوجوان نسل کو فوکس کرنا چاہیے اور انہوں نے کہا کہ نوجوان نسل کو چاہیے کہ وہ ہمیشہ ڈگنیٹی اور آنر کے ذریعے آنر کی ہی تلاش رکھیں اور اللہ کے اوپر ایمان رہتے ہوئے زیادہ سے زیادہ میدت کریں آرمی چیف نے اس حوالے سے یہ کہا کہ اس وقت انہوں نے یہ کہا کہ وہ بہت زیادہ اپٹمیسٹک ہے کہ اس وقت ملک کا فیوچر جو ہے مستقبل وہ انتہائی فیوچر جو ہے وہ پرائیڈ ہے ان کا یہ کہنا تھا کہ پاکستانی قوم ایک بہترین قوم ہے اور اس کا ہیومن ریسورس جو ہے وہی اس کا اصل اساسہ ہے آرمی چیف نے آپریشن دربیہز پر ذکر کرتے ہوئے کہا کہ آپریشن دربیہز تک ایک بہترین بنیاد فرام کر دی گئی ہے جو کہ ملک کے اندر امن اور پروگرس لے کر آئے گی آرمی چیف جنرل راہیل شریف نے یونیورسٹی میں طلبہ کو لیکچر بھی دیا یہ ایکسکلیوزیو مناظر بھی آپ اپنی ٹیلویزن سٹرینز پر دیکھ سکتے ہیں محمد امران ہمیں اپ ڈیٹ کر رہے تھے بہت شکریہ امران